اسلام علیکم دوستو آج میں جس جانور سے آپ لوگوں کو مطارف کروانے جا رہی ہوں اسے کا نام ہے ہٹروسی فالس گلیبر اسے تیل ننگا تیل چوہ بھی کہتے ہیں اسے ریت کا کتا بھی کہتے ہیں دوستو ان کی جیل موصلیات کی تہہ کی کمی ہوتی ہے ان میں حمل کی مدہ ستر دن تک ہوتی ہے ان کے بچے پیدائشی طور پر اندھے ہوتے ہیں دوستو ان کا وزن جب پیدائش کے وقت دو گرام تک ہوتا ہے کچھ دوسرے پر جاتیوں کچھ طرح ان کی بھی ایک ملکہ ہوتی ہے ملکہ ایک بچے کو ایک ماہ تک ہی پالتی ہے اس کے بعد کلونی کے دسرے میبران کے حوالے کر دیا جاتا ہے دوستو ان کا جو آٹھ سے دس سنٹی میٹر تین سے چار انچ لمبے ہوتے ہیں وہ تین سے پیتیس گرام وزنی ہوتے ہیں ان کی کوئی بڑی ہوتی ہے ان کا وزن پچاس گرام ایک اشاریہ آٹھ ان سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے دوستو سب سے بڑا اسی گرام سے دو اشاریہ آٹھ ان سے تک پہنچتا ہے وہ زمین کے نیچے رہنے کے لیے اچھی طرح سے ڈھل گ ہیں ان کی آنکھیں کافی چھوٹی ہوتے ہیں ان کی بسری تقصیت کم ہوتی ہیں ان کی ٹانگیں پتلی اور چھوٹی ہوتے ہیں دوستو وزیر زمین حرکت کرنے میں بہت مہر ہوتے ہیں وہ تیزی کے ساتھ جتنی تیزی کے ساتھ وہ آگے کی طرف جا سکتے ہیں اتنی ہی دوستو تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف بڑھ سکتے ہیں جو دانت آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ کھانے کے نہیں ہیں بلکہ ان دانتوں کو زمین کھودنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں انہوں ان کے ہونٹ دانت دوستو کے پیچھے مکمل تا اور پر دوستو بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی مٹی ان کے موں میں نہیں جاتے ہیں ان کی جیل جھوڑی والی ہوتی ہے اور ان کے بال بس بہتی کم ہوتی ہے ان کے ملکہ تیرہ سے ایٹین سال تک زندہ رہتی ہے جب ایک مر جاتی ہے تو دوسری مادہ اس کی جگہت لے لیتی ہے دوستو چھوٹے کارکون خوراک حاصل کرنے اور سرنگو کو برقرار رکھنے پر توجہ ہوتے ہیں جبکہ بڑے کارکون حملے کے صورت میں رد عمل زہر کرتے ہیں وہ سپائیوں کے طرح گروہ کو بہرونی شکاریوں سے بچاتے ہیں دوستو یہ بہت ہی دلچاسپ اور خوبصورت سے جو آپ کو تیل چوہے نظر آ رہے ہیں یہ اپنی مقصود رہیشگاہ سرنگو کے اندر اکسیجن کی کمی کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں ان کے پیپڑے بہت ہی مضبوخت ہوتے ہیں ان کے ہومی گلوپن اکسیجن کے لیے عالی وبستی رکھتے ہیں دوستو یہ تیل چوہے اسی فیصد سے سی او کے مغال میں بھی رہ سکتے ہیں اور دو سے بیس اکسی جن کے یہ بظاہر اٹھارہ منٹ بغیر نقصان کے زندہ رہ سکتے ہیں جیسا پج جے ہے یہ چوہے اپنے پرجاتیوں کے مقابلے میں سب سے طویل عرصہ تک زندہ رہنے میں ان کا ایک ریکارٹ ہے کہ ان کی عمر تائیس سال ہے اور ٹوینٹی تھری سال بھی ہے ننگے پر تیل چوہے شماع مشرقی افریقہ ایتھوپیا کینیا سومالیا اور گھاس ان کے ان ملکوں میں گھاس کے خوشک میدانوں میں رہتے ہیں ان کی اور ستہ ہیں ان کا ایک گروہ سیونٹی فائیف اسی افراد کا ہوتا ہے دوستو یہ جو ان کی سرونگیں کافی لمبی ہوتی ہیں ان کی سرونگ تین سے پانچ کلومیٹر دو شارعہ سے تین میل تک ہو سکتی ہے دوستو اتنی لمبی سرونگوں کا